جادی سے پہلے کا انجن ہے بات یہ ٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو گرم کرنا پڑتا ہے اور ہاور جا کر وہاں سے ٹرین چلتی تھی لاہور کے لئے اچھا وہاں سے پاکستان لے کر جاتے تھے سر دوستو آز آپ کو دکھانے والے ہیں بھائی لاہور پاکستان کا بنا ہوا انجن جو ابھی ہے انڈیا کے اندر اور ہمارے ساتھ ہے دو بھائی اکشے بھائی اور جن کا یہ انجن ہے وہ بھائی کیا نام ہے بھائی؟ رنجیس سنگھ سیکھا ہوتا رنجیس سنگھ تو یہ ہمیں انجن کے بارے میں پوری جان کری ہے وہ دیں گے اور جو اس کے پیچھے کانی بھی ہے بہت بڑی کانی اکشے بھائی وہ بھی بتانی ہے بھائی بتائیں جب تو پہلے تو آپ یہ بتائیے یہ انجن کتنا قرآن ہے کیا موڈل ہے یہ جی سن سنتالیس سے پہلے کا ہے اجادی سے پہلے کا انجن ہے بات یہ اور کتنے اچپی کا ہے یہ یہ جی بارہ اچپی کا بارہ اچپی کا انجن ہے اور یہ چلتا کس سا تھا ڈجل سے چلتا تھا 겁م Jerusalem یہ چلتا تھا جو پرانے زمانے کا اندرہ تھا بلیک کلر کا موڈل اس سے چلتا تھا اور پانی بھی ساتھ میں دینا پڑتا تھا پانی بھی ساتھ میں دینا پڑتا تھا اس کو چلانے کا کیا سسٹم تھا آپ بتاؤ گے تھوڑا سا کیونکی آپ کو اس کے بارے میں پورا نولیج ہے آپ کو کیسے چلتا تھا تو بتائیے آپ یہاں پر جی اس کے لگتا تھا ہینڈل یہاں پر ہینڈل لگتا تھا یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے اس کو اچھا ہینڈل بھی وہ اس پرکار سے ہوا کرتا تھا وہ لگا کر یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے دونوں سائیڈ کے اندر لگتا تھا وہ وہاں پر پولی ہے تو اس کو گرم کرنے کا اور وہ بھی سسٹم ہوا کرتا تھا وہ کیا یہ سردی پڑتی ہے نا اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتے تھے اس کو گرم کرنا پڑتا تھا یہاں سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو گرم کرنا پڑتا موبیل کیا ہوتا ہے کہ موبیل کو تنپریچر تائیے تنپریچر جب بڑے گا نا ہاں سلیپ ہوتی ہے تبھی موبیل ہے وہ آگ پکڑتا ہے آگ پکڑے گا اس لئے کہ اس کے اندر گرم پانی ڈالگو تنپریچر بڑے گا تنپریچر بڑے گا پڑے گا نا وہ بڑے گا تاپمان سے گرم ہوگا نا تو آپ اسے کیا کیا سمان ہے وہ چلاتے تھے اس سے ایک تو اٹھا چکی اچھا وہ زیادہ آتا تھا ہم نے باہر سنا تھا جب ہم آپ کے گاؤں میں آئے تو ہم نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں پہ ہے تو وہ بولے کہ آپ یہاں کے آس پاس کے جو پندرہ گاؤں ہے نا وہاں پہ پوچھ لو آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل مل جائے گی جو پندرہ گاؤں تھے سر وہ یہاں پر کیا لائن لگتی تھی پہلے چکی ہمارے پاس ہی تھی آرہا تھا ہمارے پاس اور جو بیج نکالنے والی جو بیلنی بہت تھی اور کول ہوتھا تیل نکالنے والا وہ ہمارے پاس ہی تھا پروپر اور چکی ہمارے پاس سب سے پہلے تھی تو یہاں پر لائن لگتی تھی جیسے مندر کے آگے لائن لگتی ہے اس طریقے سے لائن لگتی تھی اور دادو جی آپ کام کرتے تھے وہاں پر لکھا پڑی ہے آپ کے دادا جی لے کر آئے تھے اس کو کیا نام تھا ان کا میک سنگھ جی تھاکر اس کے بعد میں اس کو کس نے اپریٹ کیا اس کے بعد جو بڑے تاؤ جی تھے راجندر سنگھ اور شیو جال سنگھ انہیں نے اس کو چلانے کا وغیرہ کا کام کیا اور پروپر دادو صاحب ہی چلاتے تھے جب یہ ایک اس میں کوئی پروپلم آ جاتی تو یہ چاڑیس کلو گھویٹ ہے اس کا اچھا یہ چاڑیس کلو گھویٹ ہے یہ یہاں سے یہاں تک کڑ اس کو کھول کے لے جاتے تھے یہاں سے اب اور تیس کلومیٹر پڑتا ہے کوئی ویکل پر لے کر جاتے تھے اپنے موڈے پر لے کر جاتے تھے ویکل بگیرہ اس تیم ہی دیتے موڈے پر لے کر جانا پڑتے تھے ہمارے پاس بھی ویسے ویکل تھے لیکن ٹرک بگیرہ تھے تو وہ دلی بگیرہ مہا پر سمام ڈولنے کے لئے باہ رہتے تھے اور گاڑیاں تھی وہ کراہ پر چلتی تھی تو اس کا اگر ایک دن کا اگر کام نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنا اکھٹا ہو جاتا تھا آٹھا بگیرہ آرو پر لکڑی بگیرہ کا اکھٹھی ہو جاتی تھی تو اس کو یہاں سے دل دل جام موڈے پر لے جاتے تھے اور ہابور جا کر وہاں سے ٹرین چلتی تھی لاور کے لئے اچھا وہاں سے پاکستان لے کر جاتے تھے وہاں سے پاکستان لے جا کر اور وہاں سے اس کو صحیح کروا کر اس کے مستری تو لگ بگ پاکستان میں ملیں گے ابھی بھی نہیں ہمارے انڈیا کے اندر ابھی یہاں پر نہیں ہے ابھی یہ چالو کنڈیشن میں یا کیا سشٹم اس کا یہ بند ہے اس میں کوئی پارٹ کی دکت ہے یا کیا ہے اس میں کوئی پارٹ کی پروبلم ہے اگر آپ کو پارٹ یہاں پر مل جائے انڈیا کے اندر تو آپ اس کو چالو ضرور کرو تو بھئی اگر کسی کے پاس ایسا انجن ہے یا اس کے پارٹ ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہو تو بھائی صاحب آپ سے پارٹ وہ خرید لیں گے اور اگر اس کے ویٹ کی بات کرے تو ویٹ کتنا ہے ویٹ جی اس کا 30 سے 40 کونڈل کے بیچ بیچ میں ہے 30 سے 40 کونڈل کے بیچ بیچ میں پہلے ویسے تو نہیں بنتا تھا اس کو گڑکی بنانا پڑتا تھا اس کو ڈالنا پڑتا تھا ڈالنا پڑتا تھا ڈال کے بنانا پڑتا تھا اور یہ کیا رکھ رکھا آپ نے یہ بجرنگبلی کی مورتی ہے اس کی سیوہ کرتے تھے دادو سا یہ سنتوں نے بنا کر دی تھی ان کو اور اس کی آج بوجہ پڑتا ہم کرتے ہیں انجن کی اور اس کی تو میں نے ایک چیز اور سنے دے کہ جو یہ انجن ہے اس انجن نے آپ کو سبھی کو سٹینڈ کیا ہے ہن جی سٹینڈ کیا ہے ہمارے پاپا ہے جو گیارہ بھائی اور ایک بہن ہے تو دو مربے ہمارے پاس زمین ہے تو وہ ٹوٹل جو کام کیا ہے دادو سا نے سبھی کو سٹینڈ کیا ہے سبھی کے پاس گارڈی ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی گرام سیوک ہے سبھی یعنی اپنے کام پر سٹینڈ ہے اور سبھی کے پاس زمین بھی ہے تو وہ اس کی بدولت زمین بنی ہے جو آپ دو مربے زمین بتا رہے ہو وہ اسی کی بدولتی ہے اسی کی بدولتی ہے سنتالیس کے بعد ہی سنتالیس کے بعد ہی اچھا یہ بات ہے تو بھئی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہن جائے بار